تو گئیس جب سال 2000 کی شروعات ہی تھی تو اس وقت ٹائٹن کمپنی کے دو ڈیویزن تھے پہلا تھا جویلری کا بزنس اور دوسرا تھا واش کا بزنس اس ٹائم پر ٹائٹن کمپنی کو اس کے واش کے بزنس میں کافی پروفٹ ہو رہا تھا جس سے سب ہی لوگوں نے پہلے ہی انتازہ لگانا شروع کر دیا کہ ٹائٹن کے واش کے بزنس میں فیچر کے اندر میسیف گروہ دیکھنے کو ملنے والی ہے لیکن اس وقت راکیش جن جن والا جن کو انڈیا کا وارن پرفیٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ ٹائٹن کا جوالری بزنس اس کے واش بزنس سے زیادہ گروہ کرے گا اب ایسا وہ اس لیے سوچ رہے تھے کیونکہ اس وقت تنش کمپنی بھی کافی فاسٹ گروہ کر رہی تھی اس لیے سال 2003 میں جب ٹائٹن کمپنی کے شیرز 3 روپے کے بک رہے تھے تو راکیش جن جن والا نے ٹائٹن کمپنی میں بہت بڑی انویسمنٹ کر دی مطلب انہوں نے اپنا میکسیمم سیو کیا ہوا پیسہ اسی کمپنی میں لگا دیا اور ان کا یہ امیڈیٹلی رسک لینا ان کے بہت کام آیا کیونکہ آنے والے سالوں میں اس کے شیرز کے پرائز بڑھتے چلے گئے اور ابھی اگر پریزن ٹائم کی بات کریں تو اس وقت ٹائٹن کمپنی کے شیرز کے پرائز لگوک 25 سو روپے کے آس پاس ہیں مطلب 18 سال کے ٹائم پیریٹ کے اندر راکیش جن جن والا کو ان کے انویسمنٹ پر 8000% کا گروہ دیکھنے کو ملا جو کی سج بہت امیزنگ تھا یہی ریزن ہے کہ راکیش جن جن والا کے ابھی بھی صرف ٹائٹن کمپنی کے اندر 8000 کروڑ سے بھی زیادہ سٹاکس ہیں تو اسی سے آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ مسٹر راکیش جن جن والا کا پورٹ فولیو کتنا بڑا ہوگا ان کی اس سٹوری میں ایک ڈیپ لیشن یہ چھپا ہے کہ ایسے انویسٹر اگر ہم کسی کمپنی کو تب پک کرتے ہیں جب اس کے شیئرز کے پرائز کم ہوتے ہیں اور پھر اسی سٹاک کو اپنے پاس ہم کچھ ڈیکیٹس یا پھر سالوں کے لیے ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو یہ انویسمنٹ ہم کو رچ بنا سکتی ہے اس طرح کے سٹاکس جن کی پرائز شروعات میں دو یا تین روپے تک ہوتی ہے لیکن آگے بڑھ کر اس کے پرائز 2000 تک بھی پہنچ جاتی ہے تو ایسے سٹاکس کو ہم پینی سٹاک کہتے ہیں اور یہ آپ کو ہر ایک کمپنی میں نہیں بلکہ کچھ ہی کمپنی میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب یہاں سے یہ کوشن آتا ہے کہ ایسے سٹاکس ہم ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں اور اچھی کمپنیز کے سٹاکس پینی سٹاکس کیوں نہیں ہوتے تو اس طرح کے سب ہی کوشنز کے جواب آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو اگر آپ بھی ایک بگنر ہیں اور انویسنگ کی فیلڈ میں اپنا پہلا قدم بڑھا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہو سکتی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پینی سٹاکس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری ملے گی اس لیے بینہ کسی اور چیز سے ڈسٹاکٹ ہوئے ایک ایک بات کو دھیان سے سمجھئے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہاں سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے سو لیٹس بگن دیکھو پینی سٹاکس کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے پینی سٹاکس کے کونسپٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے تو جس طرح انڈیا میں روپیز کے فریکشن اماؤنٹ کو پیسے کہتے ہیں ویسے ہی یو ایس میں ڈالر کے فریکشن اماؤنٹ کو پینی کہتے ہیں اور اس طرح کی کمپنیز جن کی شیئر پرائز یو ایس کے اندر پانس ڈالر اور انڈیا کے اندر تیس روپے سے کم ہوتی ہے تو ایسی کمپنیز کے سٹاکس کو پینی سٹاکس کہتے ہیں رامہ سائنس انڈسٹریز کے سٹاکس پینی سٹاکس کا ایک بہت اچھا اگزامپل ہے کیونکہ اس کمپنی کے شیئر پرائز ابھی تین روپے تیرانوے پیسے ہیں اب ایسے میں اگر کوئی انویسٹر اس کمپنی میں دس ہزار روپے انویسٹ کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں پچیس سو بارہ شیئرز مل جائیں گے لیکن اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ یہ کمپنی آنے والے فیوچر میں اچھا پر فارم کرے گی یا پھر اس کے شیئرز پرائز بڑھ جائیں گے کیونکہ دس یا بیس سال ایک بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے well اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ جس پینی سٹاک میں آپ انویسٹ کریں گے اس سے فیوچر میں آپ کو اچھی ریٹنز ملیں گی لیکن باوجود اس کے لوگ پینی سٹاکس میں ہیوچ انویسمنٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی کمپنیز میں انویسٹ کرنے سے ان کو کافی سارے شیئرز مل جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ کسی ہائی شیئر پرائز والی کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو اس کمپنی کے ان کو بہت کم شیئرز ملیں گے یعنی کہ اگر کوئی ریلائنس لیمیٹیڈ میں دس ہزار روپے انویسٹ کرتا ہے تو اسے اس کمپنی کے لگ بھگ صرف چار شیئرز ہی ملیں گے کیونکہ اس کمپنی کی شیئر پرائز دو ہزار چار سو اناسی روپے ہے اور اتنے شیئرز سے تو آپ ویلدی ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اسی لیے لوگ کوئی رچ بننے کے لیے پینی سٹاکس میں انویسٹ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں اگر تین چار روپے میں وہ پینی سٹاکس خرید لیتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ان کے شیئرز کے پرائز اگر دز یا بارو روپے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کم ٹائم میں زیادہ پروفٹ کما لیں گے بھٹ میں آپ کو یہ ریالیٹی بتا دوں کہ اس طرح کی سٹرائٹیجی بلکل بیکار ہے اور ایسے لوگوں کو سٹاک مارکٹ کی بلکل آدھی ادھوری نالج ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیسے سٹاک مارکٹ میں گواں بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی آدھی ادھوری نالج رکھنے والے لوگوں کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ جن کمپنیز کے سٹاکس بڑے ہوتے ہیں وہ کمپنی بھی بڑی ہوتی ہیں اور جن کے شیئرز کے پرائز کم ہوتے ہیں وہ چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں جبکہ ریال میں ایسا کچھ نہیں ہوتا چلیے اس کو میں آپ کو ایک 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 زیادہ سمجھاتا ہوں آج نومبر 2021 میں ITC کمپنی کے شیئرز کے پرائز 237 روپے ہیں اور ٹائرز بنانے والی فیمس کمپنی MRF لیمیٹڈ کے شیئرز کے پرائز 19,477 روپے ہیں تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان دونوں کمپنیز میں سے کون سی کمپنی بڑی ہے تو آپ obviously MRF لیمیٹڈ کو ہی بڑا بتائیں گے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے ایکچول میں ITC کمپنی کا مارکٹ کیپ MRF لیمیٹڈ سے کہیں زیادہ ہے اب ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں شاید یہ آرہا ہو کہ اگر ITC کمپنی کا مارکٹ کیپ زیادہ ہے تو اس کی شیئرز کی پرائز کم کیوں ہیں تو اس کا ریزن ہے سٹاک سپلٹ اب یہ سٹاک سپلٹ کیا ہے اس کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کمپنیز سٹاکس کو سپلٹ کر کے اپنے شیئرز کی ویلیو کم کیوں کرتی ہیں تو دیکھیں کمپنیز اپنے سٹاکس کو سپلٹ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ اگر کمپنی کے شیئرز کی ویلیو پہت زیادہ بڑھ جائے گی تو ایسے میں نورمل لوگ ایسی کمپنی میں انویسٹ ہی نہیں کر پائیں گے آپ وارن بفٹ کی کمپنی برگ شیرے ہیتھوے کو ہی دیکھ لیجئے اس کمپنی کی شیئرز کے پرائز اس لیے اس طرح کی کمپنی میں ایک نورمل انسان کا پیسے انویسٹ کرنا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے پتہ یو ایس کے اندر لوگوں کے پاس ایک بینفٹ ہوتا ہے وہاں کے نورمل لوگوں کو فریکشنل شیئرز بائے کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے جس کے اکورڈنگ لوگ صرف ایک ڈولر لگا کر بھی کسی بھی کمپنی کے شیئرز بائے کر کے اس کے شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں لیکن انڈیا میں ایسی بھی آئی نے کمپنی اس کو فریکشنل شیئرز سیل کرنے کی کوئی پرمیشن نہیں دی اس لیے یہاں کمپنی اس کو اپنے شیئرز نورمل لوگوں کو سیل کرنے کی لیے اس کو سپلٹ کرانا پڑتا ہے سٹاک سپلٹ کیسے کام کرتا ہے یہ سمجھنے کیلئے آپ یہ امیجن کیجئے کہ آپ ایک کمپنی شروع کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کو دس لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور یہ دس لاکھ روپے ہی آپ کی کمپنی کی ریل ویلیو ہے مطلب آپ کی کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے اب اس کیس میں آپ پیسہ کلٹ کرنے کی لیے اپنے کمپنی کے شیئرز کو بیچنے کی سوچتے ہیں اسی لیے آپ اپنے ٹوٹل کیپیٹل کو سو شیئرز میں ڈیوائٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ کے ایک شیئر کی پرائز دس ہزار روپے ہو جاتی ہے تو اب آپ تھوڑا دماغ لگا کر یہ سوچئے کہ اتنے ہائے پرائز میں کیا لوگ آپ کے شیئرز کو بائی کریں گے مان لیجئے کچھ شیئرز لوگ خرید بھی لیتے ہیں بٹ سارے شیئرز کو بیچ پانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا بٹ اگر آپ اپنے مارکٹ کیپ کو سو شیئرز میں ڈیوائٹ کرنے کی جگہ اس کو دس ہزار شیئرز میں ڈیوائٹ کر دیں گے تو آپ کی کمپنی کے شیئرز کے پرائز صرف سو روپے کی ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد عام جنتہ بھی فٹا فٹ سے آپ کی کمپنی کے شیئرز خریدنا شروع کر دے گی چونکہ اتنے پیسے تو کوئی بھی آرام سے افورٹ کر لے گا پھر مارکٹ کیپ کلیکٹ ہو جانے کے بعد آپ کی کمپنی مارکٹ کے اندر اچھا پہوم کرتی ہے جس سے آپ کی شیئرز کے پرائز بھی بڑھنے لگتے ہیں مان لیجئے کہ مارکٹ کے اندر اچھا پہوم کرنی کی وجہ سے آپ کی کمپنی کے شیئرز کے پرائز ٹین ٹائمز بڑھ کر ہزار روپے ہو جاتے ہیں تو ایسے میں اب آپ کا مارکٹ کیپ بھی بڑھ کر ایک کروڑ کا ہو جائے گا جس سے آپ کی کمپنی کے شیئرز کے پرائز پھر سے بڑھ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا اپنی کمپنی کے پرائز کو افورڈبل بنانے کے لیے اس کو پھر سے سپلٹ کرنا ہوگا جس سے آپ کی کمپنی کے شیئرز کے پرائز پھر سے کم ہو جائیں گے ایسے میں پہلے جن لوگوں نے آپ کی کمپنی کے دس شیئرز خریدے ہوں گے تو سٹاک سپلٹ ہو جانے کے بعد ان کے پاس اس کمپنی کے سو شیئرز ہو جائیں گے جس سے ان کے پورٹ فولیو میں بھی وہ دس نہیں بلکہ سو ہی شو کریں گے اب کچھ لوگ شاید اس سے یہ مان بیٹھے ہیں کہ واو یار ان کی تو لوٹری لگ گئی کم پیسوں میں اتنے سارے شیئرز مل گئے تو ان کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ بونس شیئر، سٹاک سپلٹ اور رائٹ شیئرز سے آپ کی شیئرز کے پرائز بڑھتے نہیں ہیں بلکہ آپ کی شیئرز کے پرائز تب بڑھتے ہیں جب آپ کی کمپنی اچھا پرفارم کرتی ہے کیونکہ کمپنی کے مارکٹ ویلیو بڑھنے پر اس کے شیئرز کے پرائز اور اس کا گراف اپنے آپ ہی بڑھ جاتا ہے اب اگر آپ پہلے سے انویسٹنگ کرتے ہوں گے تو آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ جب بھی کوئی کمپنی اپنا IPO نکالتی ہے تو اس ٹائم اس کمپنی کے شیئرز کے پرائز کبھی بھی دو یا تین روپے نہیں ہوتے بلکہ IPO میں کمپنی کے شیئرز کے پرائز ہمیشہ سو روپے یا اس سے زیادہ ہی ہوتے ہیں تو ایسے میں سوچنے والی بات اب یہ ہے کہ آخر شیئر کے پرائز سو روپے سے دو روپے یا تین روپے کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چیز تو سب کو پتا ہے کہ سٹوک مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ ستر پرسنٹ کی گراوٹ ہوتی ہے بڑھ پہنی سٹوک کے کیس میں یہ پول 99% تک چلا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا سٹوک ایک پہنی سٹوک تب بنتا ہے جب اس کمپنی کی حالت بہت خراب ہوتی ہے یا پھر اس کمپنی میں بہت سارے کیس چل رہے ہوتے ہیں یا پھر تیسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی نے کوئی فروڈ کیا ہو کیونکہ ایک اچھی کمپنی پہنی سٹوکس ریلیز کر رہی ہے یہ بات آپ نے ریلی ہی سنی ہوگی تو اگر آپ پہنی سٹوکس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں سٹوکس میں پیسے لگانے سے پہلے کیرپولی کمپنی کا پورا بیکگراؤن اچھے سے چیک کر لیں اور اسی کے ساتھ چیک کریں کمپنی کے فنڈیمنٹلز اور مینجمنٹ کو بھی کچھ پہنی سٹوکس تو ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بائے کرنے کے بعد ان کو سیل کرنے میں کافی پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ پہنی سٹوکس کو خریدنے والے بہت ہی کم ملتے ہیں اسی لئے پہنی سٹوکس کی ٹریڈنگ بہت دھیان سے کرنی پڑتی ہے اب راکیش جنجن والا جنہوں نے ٹائٹن کمپنیز کے پہنی سٹوکس میں انویسٹ کیا تھا انہیں تو ان کے انویسمنٹ پر کافی پروفٹ ہوا بٹ ہر کسی کی ان کی ہی جیسی قسمت ہو ایسا impossible ہے اور آپ تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پہنی سٹوکس دینے والی کمپنیز زیادہ اچھا پرفارم نہیں کرتی تو اسی لئے گائز یہ سوچ کر کہ میرے پاس بہت ساری شیئرز ہو جائیں گے پہنی سٹوک کے چکر میں نہ پڑیں بٹ اگر آپ انویسٹ کر ہی رہے ہیں تو اچھے سا پوری ریسرچ کرنے کے بعد ہی انویسٹ کریں یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اسی کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کونسا ٹاپک پر چاہتے ہیں اور ابھی کے لئے بس اتنا ہی سٹے سیف سٹے ہیلڈی ٹیک کیل